موسیقی ہیلو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے کریمی پاستہ کریمی پاستہ بنانے کے لیے یہاں سب سے پہلے میں نے ایک باول لیا جس پہ میں نے پانی اٹ کیا ایک چمچ کے قریب نمک اٹ کیا اور اب ہم یہاں اٹ کریں گے کوکنگ آئل اور اس سب کو ہم کریں گے اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ پاستہ اٹ کریں گے آپ سلینٹی والا لیجئے گا وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کریمی پاستہ میں یہاں میرے پاس میکرونی آویلیبل تھی تو وہ ہی میں نے اس میں اٹ کر دی سے ویڈیو بنانے کے لیے تو یہاں پہ میری میکرونی باول ہو چکی ہے اور بہت ہی کریمی پاستہ بہت ہی یمی تھا ضرور 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 ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولے گا اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک فرائے پین اس میں ہم اٹ کریں گے ایک چمچ کے قریب بٹر بٹر کو ہم اچھی طرح سے کریں گے ملٹ اور اگر آپ کو میری ریسیپیز اور ریمیڈیز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ریمیڈیز اور ریسیپیز آپ تک ضرور پہنچ جائیں تو یہاں پہ بٹر میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے چاپ گارلک یہاں پہ میں نے گارلک اچھی طرح سے چاپ کیا ہے اور مجھے گارلک بہت پسند ہے تو میں نے تھوڑا زیادہ ہی اٹ کیا اس میں اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے ہمیں گارلک کو بلکل بھی براؤن نہیں کرنا اتنا پکانا ہے کہ وہ اچھی طرح سے کک ہو جائے اب ہم اس میں اٹ کریں گے میدہ دو چمچ کے قریب ان سب کو کریں گے ہم اچھی طرح سے میکس آپ کو میکس اچھی طرح سے کرنا ہے میکس کرتے رہنا ہے جب آپ کو تھوڑی تھوڑی خوشبو آنے لگے تو آپ باقی انگریڈنٹ پھر اس میں اٹ کریں گے تو یہاں پہ میں کروں گی اچھی طرح سے میکس میکس یہاں پہ بہت اچھی طرح سے میں نے کر دیا اب میں یہاں پہ اٹ کروں گی دو کپ کے قریب یہاں پہ ملک اٹ کروں گی یہ دیکھئے دو فل کپ میں نے اس کے اندر ملک اٹ کیا اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کریں گے تھوڑا پہلے میں نے اٹ کیا ہے ان کو اچھی طرح سے لانچ آپ کی تیز نہ ہو یہاں ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے جب آپ کو لگی اچھی طرح سے میکس ہو چکا ہے تو باقی کا ملک ہم اس میں اٹ کرتے جائیں گے سائٹوں سے ہم نے اچھی طرح سے اس کو میکس کرتے رہنے یہ دیکھئے تھوڑا تھک ہو گیا اب ہم باقی کا ملک بھی اس میں اٹ کر دیں گے اور ان سب کو ہم کریں گے اچھی طرح سے میکس میکسنگ آپ کو بہت اچھی طرح سے کرنے میکسنگ کا ہی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس میں سپائسز اٹ کریں گے سپائسز میں میں نے یہاں پہ کٹی مرچ لیے اس کو اٹ کیا ہے نمک اٹ کیا ہے کالی مرچ اٹ کی ہے ان سب کو بھی اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کی میکسنگ کرنی ہے میکس کرتے جائیں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے جب یہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چیڈر چیز کے سلائسز آپ موزریلا چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ میرے پاس چیڈر چیز تھی تو میں چیڈر چیز ایڈ کروں گی یہ دیکھئے یہ سلائسز میں نے لیے ہیں چیڈر چیز کے دو دو سلائسز میں نے فل فل اس میں ایڈ کر دیے ہیں اب اس کو بھی ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے اچھی طرح بہت ہی ایزی اور اچھی ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہے کمنٹ باکس میں اچھی طرح سے یہ دیکھیں میلٹ ہو چکی ہے بلکل اچھی طرح سے تاکہ کوئی لمس نہ رہ جائیں یہ دیکھیں آپ کو اتنا تھکی رکھنا ہے جتنا میرا تھک ہے پیسٹ بہت شوق سے میرے گھر والوں نے اسے کھایا تھا تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور بہت ہی مزی کا چیزی پرائز بنی تھی ہے سوری چیزی پاسٹا بنا تھا یہ یہ دیکھیں اتنا تھک ہونا چاہیے یہاں پہ تھک ہو چکا ہے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی یہ جو گرم پین ہے یہ اسی میں کھوک ہوتا رہ گا جو بھی رہ کیا ہے فلیم کو ہم نے آف کر دینا ہے ورنہ یہ بلکل ہی اور تھک ہو جائے گا اب میں یہاں ٹیسٹ کروں گی نمک مرچ آپ بعد میں ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم زیادہ لگ رہا ہے یہاں پہ تھک ہو گیا ہے ریڈی ہو گیا اب میں یہاں پہ ایٹ کروں گی کیچپ سوری چیلی گارلی سوس چیلی گارلک سوس اور کیچپ کا پیسٹ بنایا تھا میں نے ان دونوں کا اچھی طرح سے میں نے کوک کر لیا تھا تو اس کو میں میں ایٹ کر دوں گی یہاں پہ اگر آپ کو صرف وائٹ سوس پاسٹا رکھنا ہے تو آپ صرف یہ کریمی پاسٹا ایٹ کریں گے اور میں نے تھوڑا سا کیچپ کا بھی ٹیسٹ دے دیا تھا اور اس میں تو میں نے ان سب کو اچھی طرح کیچپ اور چیلی گارلک سوس کو اچھی طرح مکس کر کے پکایا تھا اور پھر میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا اس کو ان سب کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے مکسنگ کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے جتنی اچھی مکسنگ ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا پاسٹا ریڈی ہوگا اگر آپ کے پاس چکن ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہ ریکھئے یہاں پہ میں نے پاسٹا کو مکس کر دیا اس کے اندر اور یہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹی تھا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ریسی بھی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کر دیجئے گا موسیقی 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 موسیقی